بچھو کے بارے میں ہم آپ کو کچھ ایسے حقائق بتائیں گے کہ اکثر حقائق آپ کے لئے بالکل نئے ہوں گے بچھو چھے دن تک اپنا سانس روک سکتا ہے بچھو پانی کی تہہ میں سانس نہیں لے سکتا لہٰذا وہ اپنا سانس روک لیتا ہے بھلے اسے چھے دن وہاں پڑا رہنے دو سانس نہیں لے گا لیکن زندہ رہے گا بچھو شیشے پر نہیں چڑھ سکتا بچھو چھے ماہ سے زیادہ عرصے تک بنا کچھ کھائے زندہ بھی رہ سکتا ہے عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ بچھو کے دسنے سے انسان مرتا نہیں مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے یہ بات مکمل طور پر غلط ہے بچھو کی کچھ اقسام ایسی ہیں جن کے دسنے سے انسان مر بھی سکتا ہے ان اقسام کے بچھو با کسرت پائے جاتے ہیں بچھو زیادہ تک گرمیوں کے مہینے میں ہی باہر نکلتے ہیں سبجیوں میں یہ بلو یا زمین میں سراخوں میں چھپ جاتے ہیں خیال کیا جاتا ہے کہ بچھو کی ستارہ سو پچاس سے زائد اقسام موجود ہیں جن میں زیادہ سا نسانوں کو ماننے والے بچھو کے اقسام پچیس کے قریب ہیں بچھو بنیادی طور پر کلے مکوڑے کھاتے ہیں مگر ان کی خواہ بدلتی رہتی ہے بچھو نہایتی سخت جان واقع ہوتے ہیں مختلف مدونگ نے بچھو کو ساری رات تھنڈی جگہ پر رکھ کر بلکل فریز کر دی اگلے ہی دن سے سورج کی روشن میں جب رکھا گیا تو تھوڑی دیر بعد بار پگلی تو بچھو اپنی پرانی حالت میں واپس آ چکے تھے یعنی انہوں نے نارمال حالت میں چلنا شروع کر دیا اس لئے انہیں سخت جان بھی کہا جاتا ہے بچھو مٹی کے بنا نہیں رہ سکتے لہذا جنی لاکھوں میں گھاس کی مقدار زیادہ ہو اور مٹی کم ہو وہاں بچھو کا پایا جانا مشکل ہوتا ہے بچھو زمین پر پایا جانا والی قدیم تنین مخلوقات میں سے ایک ہیں سائنس دانوں کے مطابق قرآن ارت پر اس کا وجود تقریباً تیس کروڑ سال سے ہے طبی مقاصد کے لئے کالے بچھو کو موضوع تصور نہیں کیا جاتا کالے بچھو کا وزن اوستان تیس گرام اور لمبائی تقریباً پیس سینٹی میٹر ہوتی ہے دنیا کے سب سے بڑے کالے بچھو کی لمبائی تیس سینٹی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے کالہ بچھو افریقہ کے برانی جنگلات کے انواع میں سے ایک ہے کالے بچھو کی عوصت عمر تقریباً آٹھ سال تک ہوتی ہے بچھو کی آٹھ ٹانگیں ہوتی ہیں بچھو انٹارکٹکہ کے علاوہ تمام بریازموں میں پائے جاتے ہیں یووی لائٹ میں بران کو بچھو کے دیکھنے سے یہ نہایت زبردست طریقے سے چمکتے دکھائی دیتے ہیں کیونکہ ان کی اوپر ویل جید میں فلوری سینٹ نامی مادہ مجود ہوتا ہے بچھو جب کھاتے ہیں تو بہت زیادہ خوراکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کے جسمیں کھانا محفوظ رکھنے کی ایک جگہ ہوتی ہے جن کو سٹورج آرگن کہتے ہیں جہاں کئی مہینوں کا کھانا محفوظ رہتا ہے جس کو بچھو چھے سے بارہ ماہ تک استعمال کر سکتا ہے یعنی دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بچھو بغیر کھائے اپنے چھے سے بارہ ماہ تک زندہ رہ سکتے ہیں یہ نئی تحقیق سے بات ثابت ہوئی ہے یہ بات بھی ہاتنگیز ہے کہ چین میں تلے ہوئے بچھو یعنی فرائیڈ سکارپین ایک روایتی ڈش ہے جس کو چینی لوگ شوق سے کھاتے ہیں اسی طرح چین کے بعض ادویات کے اندر بھی بچھو کو پیس کر شامل کیا جاتا ہے تو آپ کے حقائق میں سے کونسی بات نہیں لگی کمنٹ کر کے